نا فیصل نیازی اسمبلی میں گیا نا دلیل شرکپوری اسمبلی یہ آپ کا فیصلہ تھا جی میرا فیصلہ تھا جی اور ہم نے کہا کہ ہم مطلب یہ اس پارٹی کے اندر الیکٹ ہوئے ہیں جی ان کے خلاف نہیں جا سکتے تو چوزی پرویزلائی نے کہا جی بیلکل بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اسی طرح وہ جو پی ٹی اے کے چھبیس ارکان جنہوں نے حمزہ شباز کو بوڑ دیا ان کی اکل کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کہیں گے ان کو آپ سیاست دان کہیں گے تو وور تو انہوں نے بلے کے نشان کے اوپر لیا تھا اور جا کے جو شیر والے کو انہوں نے وور ڈال دیا یہ ہے بددیانتی یہ ہے خیانت ٹھیک ہے جی انساری برادران جب نولی کو چھوڑ کے آئے تھے لوگ کہتے تھے کہ یار انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہم نے پریس کانفرنس کی ٹھیک ہے جی ہم ان کے جو عزائم تھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے لیکن ہم نے تین سال الحمدللہ اپنا کام بھی کیا اور ایک ہمارا پورا جو خان صاحب کو بھی میں بولتا ہوں کہ جو بندے سیاست دان ٹکٹ کا متعاج ہوتا نا وہ سیاست دان نہیں ہے وہ ایک بکاؤں مال ہے تو خان صاحب سے میں نے کہوں گا آپ کے انٹرویو کے وساسط سے بھی میں خان صاحب کو پیغام دوں گا کہ جو ٹکٹ کی ڈیمانڈ کرے خان صاحب اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے مطلب میں ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے مجھے اگر خان صاحب چاہیں گے کہ یونس انساری کی ضرورت ہے تو اس کے بیٹے کی ضرورت ہے اشرف کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ ایک چٹان کی طرح ہم کھڑے ہوں گے نہیں تو ہماری سیاست اپنی تو شہر میں چل رہی ہے ہمارے دوست احباب کا اپنا حلقہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کندے سے کندہ ملا کے ان کو وہ صرف ہمیں فالو کرتے ہیں جو مہانہ ہماری محفل ہوتی ہے ہمارا ایجنڈا دین اسلام کا ایجنڈا ہے تو سارے دو سب گجرہ مالا کے بدل چکے ہیں یہ اب پارٹیوں کا ووٹ رہا ہی نہیں یہ دین اسلام کا ووٹ گجرہ مالا تو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ دو ہزار دو کا جو الیکشیں تھے تو ادھر علماء اکرام کام جاب ہوئی تھے ساری جماعتوں کو گجرہ مالا کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو گجرہ مالا کی عوام بڑی خوش قسمت ہے یہ دین کو سمجھتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ انساری برادران کے ساتھ ہیں انساری برادران ان کے ساتھ ہیں اور جھوٹے سیاستدان بنے بیٹھے ہیں کہ مطلب میں کلپس ایسا چار دوں تو لوگ میرے پیشے چلے گئے اب ایسا دور گزر چکا ہے دنیا سمجھدار ہو چکی ہے دنیا ہر چیز کو سمجھتی ہے اور ہر بندہ کسی چیز کے اوپر مطفق نہیں ہوتا نہ شیر کے نشان پر لوگ مطفق ہوتے ہیں نہ بھلے کے نشان کے اوپر مطفق ہوتے ہیں نہ پتنگ کے نشان کے اوپر نہ کسی اور کے نشان کے اوپر لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا جائے تو اس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کے اوپر مطفق ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی انساری برادران کا پیغامی یہی ہے انساری برادران اور کچھ نہیں چاہتے انساری برادران صرف چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے اس کو جو ہے نا تقویت ملے وہ آگے جائے اور جو قوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق اپنی زندگی گذارے اور حکمران ہی اسی کے مطابق اپنا آگے اللہ عمل بنا کے کام کرے آج صاحب آپ کے بارے میں اور شرف انساری صاحب کے بارے میں یہ تاثر بھی ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی میں بھی نہیں بنتی آپ کی جو ہے سیاست وہ اس میں کیا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی نون لیگ سے بھی اختلاف ہوا اور آپ پی ٹی آئی میں آئے اور یہاں لوکل رہنما جو ہیں وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس طرح سے آپ کی سیاست کو یہ جس کو آپ جن لوگوں کو آپ رہنما کہتے ہیں یہ کب سے ہیں کوئی پی ٹی آئی پیپل پالٹی سے آیا کوئی کسی سے آیا یہ کوئی پی ٹی آئی کے تھوڑے ہیں ابھی تو پی ٹی آئی میں یہ تو کچھ لوگ اپنی جہداتیں بچانے کے لیے آئیں کچھ لوگ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے آئیں کچھ لوگ جو ہے نا کہ مطلب اس کا بینک موٹ ہے تو اب ایسے ٹکٹ نہیں ملیں گے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی نہیں ہے جیسے میں نے تو خود کہا کہ تین سال گجرہ مالا میں جو ہم نے ادھر کام کی اور وہ سارے لوگ ادھر جو پی ٹی آئی کے اوپر سے آتے تھے ان کو میں نے شٹ اپ کال دی کہ میں ایسے نہیں چلنے دوں گا تو ہم ایک ہمارا ایک سٹینڈ ہے ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے اسلام کی سربلندی اور دکھی انسانیت کی خدمت یہ دو ایڈنڈا ہے ہمارا یہ جو آپ کا سٹینڈ ہے دین اسلام سے محبت کا یہ تو باقی لوگ بھی مسلمانی ہیں نا جی نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے متحد نہیں ہوں گے اگر آپ کی پارٹی یہاں پہ جو بھی فیصلے ابھی تو قبرز وقت ہے کہنا ایک فارمولا بھی آج کل آیا ہوا ہے کہ کسی نے اتنے پرسنٹ ووٹ جس نے لیے ہوئے ہیں اسی کو ٹکٹ ملے گی سیونٹی پرسنٹ شاید جس نے حاصل کیے تھے پچھلے الیکشن میں تو اس حساب سے بہت سے لوگ تو ویسے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اس کا ابریک کے بعد ایک جواب آپ سے لے گا جی اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ مقامی پی ٹی جس کا لفظ آپ نے دیا جی لوگوں کو تو میں نے اس کی وضاحت پہلے تھوڑی سی کی ہے کہ ہمارا ایک ایجنڈہ ہم اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ دکھین سانیت کی خدمت اور اسلام کی سربلدی بلکو یہ سارے کلمہ گو میں اس کے اوپر کسی کے اوپر یہ حق نہیں رکھتا کہ میں کہوں یہ مسلمان نہیں سب مسلمان ہیں لیکن کیا براہی کو روکنا چاہیے کی نہیں روکنا چاہیے جو قبضہ کرتا ہے اس کو روکنا چاہیے ادھر اربون پہ کا فراد لے پیریس کے نام پہ ہوا اور وہ جی ڈی اے کے جی ڈی اے والے کرانے والے تھے کیا وہ میرا سٹینڈ غلط تھا ادھر جو چڑیا گھر کی زمین تھی کیا وہ سٹینڈ غلط تھا کیا مطلب جتنے ادھر سیاستدان تھے میں تو ایک سیاستدان بڑے جو ہیں خان دستگیر خان صاحب ان کی سیاست کو ایک میں مانتا ہوں کہ وہ بڑے تیز ہیں اور پی ٹی اے کے کینڈیٹ میرے نزدہی کا بھی وہ دیتے ہیں جتنے بھی کینڈیٹ دیئے ہیں وہ دیتے ہیں کہ یہ کینڈیٹ آئیں کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا تو نہیں آپ ان کو ہرانے والے کینڈیٹ آئیں کہ خان صاحب بزرگ ہیں اور وہ ذہانت سے سیاست کرتے ہیں یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کی نکامی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے فیصلے کوئی اور کرے یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کی جماعت کو سوچنا پڑے گا یہ جماعت کے لوگ نہیں ہیں یہ تو اپنے مفادات کی خاطر عمران خان کے جنڈے کے تلے چھپے ہوئے ہیں تو یہ اور بھی قیادت کا جو ہے فیلئر نہیں نہیں ابھی ٹھپ ہو جائے گا نا یہ اگر یہ فیلئر نہ ہوتا تو کیا ہماری گورنمنٹ ٹوٹ جاتی کچھ نہ کچھ کمیاں تھیں کچھ نہ کچھ فیصلے غلط ہوئے جیسے کہ مطلب پنجاب گورنمنٹ کے اندر معاملہ تھے اور سارے معاملہ تھے دیکھنے والے تھے تو کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ خان صاحب آپ کی باری ایک اور ہے تو آپ رینیویل ہو کے قوم کی خدمت اور ملک کی خدمت کریں اور دینی اسلام کی خدمت کریں اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سے نکل جائیں گے اور چند ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الیکشن آنونس ہو جائے گا یہ سارا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹکٹ کن کو ملنے ہیں یہ فارمولے یہ وہ سارے اب خان صاحب نے مطلب آئی سے چار دن پہلے سارا بتا دیا کہ ٹکٹ کن کو ملنے ہیں ٹکٹ صرف ان کو ملنے ہیں جو بے وطن ہوگا جو قبضہ گروپ نہیں ہوگا جو اسلام کو پسند کردہ ہے جو اسلام ڈشمن ہوگا جو روشن خیالی کا خیال رکھتا ہوگا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا اصل ٹکٹ ان کو ملے گا جو دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اور انسانیت کے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہوگا وہ کوئی بھی ہو آپ کو مل سکتا ہے میں اللہ معاف کریں میرے لئے دعا کریں بعد دعا نہ کریں میں تو سیاست میں نہیں ہوں گا کبھی انشاءاللہ یہ آپ بتائیے کہ اب یہ جو پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے اب یہ نیا سیناریو جو پلٹیکل ہے جو سین بن رہا ہے اس میں اگر الیکشن میں مطلوبہ نتائز نہیں ہاتے تو پھر یہ بتائیں کہ ایم پی اے شپ نہیں رہتی اگر اور تو پھر آپ پی ٹی اے کو کب سے ہوگا اصل میں یہ جو بات ایم پی اے شپ والی ہے نا مطلب جب ہم نے نونلی چھوڑی تھی تو میرا ایک نعرہ تھا تو ایم پی اے جو اللہ کی ذات بناتی ہے کوئی پارٹین بناتی ہے کسی نشان کیا ایم پی اے بننا کو متاجین ہی نہیں ہے یہ تو ہمارا پہلے دن سے نعرہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ جو پرانی گندی سیاست ہے نا اس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں ہم سیاست ہی نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں نے کئی دفعہ آپ کے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کہیں گلتی کریں گے تو اس کو سمجھائیں گی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے لے کر جانا جو اسلامی ریاستہ ہم نے بنانا اسی کے اوپر عمران خان کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہے گا اور ہم پی ٹی میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو لمبی ذلگی دے اور میرے تو آگے بچے بھی سیاست میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی پی ٹی کی جو بھاگ دوڑا ہی وہ میرے بچے بھی سمالیں گے آج سب آپ کی بڑی ملاقاتیں رہیں ہیں عمران خان صاحب سے بھی حال ہی میں گورنر صاحب سے بھی آپ سرور صاحب سے بھی ملے ہیں اور عثمان بزدار صاحب سے تو پورا ٹنیور آپ ملتے رہے ہیں ساری اب جو اپنے عدوں پر نہیں رہے ہیں کیا مشورے آپ ان کو دیتے رہے ہیں کیوں ساری اب اب اقتدار ہی چلا گیا اصل میں میرا مشورہ ان کو یہی تھا کہ آپ اپنے بھیوں سے ہٹ رہے ہیں اور عمران خان کا ساتھ مطلب میں کوئی آپ چیک کریں مطلب اکثر آج کل مجھے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ سے کیا لیا لوگ کہتے ہیں بڑا مالشال بنایا ہے میں کھل کے بات آتا ہوں تو سوال کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے ہی آ جائیں گی لیکن ہم نے کیا تین سال میں ہم نے بہت کچھ لیا وہ کیا لیا کیونکہ ہم غریب کے لیے کام کرتے تھے عام آدمی کے لیے کام کرتے تھے ہم نے گجرانوالہ میں امیس آتنا لگوایا اور الحمدللہ ڈیلی ہزاروں کے حساب سے گریب آدمیوں کا علاج فری ہوتا تھا یہ ہم نے کمایا ہم نے بہت سارا کمایا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دوائیں ہم نے لیا جن کی کوئی نہیں سنتا تھا وہ تین سال میں ایسے آتے تھے ان کا ام آر آئی ہوتا تھا ان کے فری دوائی ملتی تھی ڈاکٹر فضل صاحب اتنا مطلع ہمارے فون کے اوپر اور ہم نے یہ تفریق نہیں رکھی تھی کہ یہ پی ٹی ای کیا انسانی بلادوں پر انسانی بلادوں پر اور یہ کام تو سبطال والا کام تو یہ یہ آپ نے دیکھا پھر درجہ چہارم کی جتنی بھی نوکریاں اللہ تعالی نے ہم نے دیں اور وہ ٹوٹل غریب آدمی کسی کا ایک پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ اپلیکیشن کا وہ بھی ہم نے نہیں لگنے دیا یہ ہم نے کمایا ہے اور صفائی ستھرائی اس کے اوپر ڈی سی صاحبان کو یہ وہ ہم تگڑے ہو کے کام بیتے تھے تھانوں میں رشوت ہم نے کم کی کیونکہ ہماری تھانے کی سیاست نہیں ہے تو جب ہماری سیاست نہیں آپ کی ٹکٹولڈرز تو بڑے بدنام ہیں اس لحاظ سے آپ اپنے پرسنل تو کہہ سکتے ہیں نہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں ابھی کہوں گا یہ تو تھانے داروں سے تصویریں بھی بنواتے تھے یہ آپ کے جو ٹکٹولڈرز ہیں وہ تو پھر ہماری سیاست آپ سمجھے کہ ہماری سیاست ہی الگ ہے ہمارے خاندان کی سیاست الگ ہے ہم نے اب جب پنجاب گورنمنٹ کی بات ہوتی وفاق ہی ہوتی ہے مطلب میرے دوست اکثر کہتے تھے کہ جتنے انساری تمہارے سورسز ہیں تم مشیر کیوں نہیں بنتے تم وزارت کیوں نہیں لیتے تو آپ کو پتا کہ میرے بیٹے کو ڈیویزنل چیرمین بنایا اور وہ دفتر ہم تین چار دن کے بعد ہم نے بند کر دیا تھا کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جو بیوروکریسی تھی اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کریکشن اور معاملات ہو رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچہ جو اے وہ ہم نے پھر اپنے گھر کا دفتر استعمال کیا ہمارا مقصد تو ہے قوم کی خدمت کرنا تو وہ ضروری نہیں کہ ہم سرکاری دفتر سے ہی کام کر سکتے ہیں ہمارا یہ یہاں آپ انٹریویو لے رہے ہیں یہ دفتر آپ کو پتا ہے اس میں اٹھارا انیس گھنٹے کام ہوا ہے جس وقت بھی کوئی بندہ آیا گریب آیا امیر آیا اس کو میں دستیاب ہوں میرا بیٹا دستیاب تھا چودری اشرف علیہ انساری دستیاب تھا اور میرا خیال ہے کہ جتنی دعائیں اشرف انساری نے اس تین سالوں میں اکٹھی کی ہیں اللہ کا خاص کرم ہے اور عام لوگ جن کا کوئی شفار چاہی نہیں تھا وہ ہم نے ایک عام لوگوں سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کسی ناظم کو نہ ڈھونڈے آپ کسی کونسلور کو نہ ڈھونڈے آپ چیدھیں آئے اشرف کھلی اکچاری لگاتا تھا ڈیلی کھلی اکچاری لگتی تھے یہ ہے سیاست اثر یہ ہے عبادت اثر تو یہ کریں تو سارے معاملات انشاءاللہ یہ جو ساری پرفارمسس ہے اس کے بعد اب کتنی سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے فیملیزوں یہ دیکھیں گی مجھے تو ایک فیصلہ باد سے آفر آئی ہے کہ آپ فیصلہ باد آکے اپنے کا الیکشن لڑے سرگودہ سے مجھے آفر آئی ہے کہ آپ سرگودہ سے الیکشن لڑے ٹھیک ہے جی ہمارے تو دوست حباب آپ کو پتا ہے کہ جب کشمیر کا الیکشن آیا تھا تو میں نے ادھر بھی بڑا رول پلے کیا تھا ٹھیک ہے میرپور کے اندر ہو جتنے ادھر تین چارہ میں نے امیل اے کی سیٹھے تھی ادھر جا کے میں نے تقریریں کی اور الحمدللہ جو ہمارے فالور تھے انہوں نے پی ٹی اے کے بلے کے نشان کے اوپر ووڈ دیا تو یہ پارٹی اب ڈپینڈ کرے گی خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے کیا کرنا چاہیے وہ جو کہیں گے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اقتدار ہو یا نہ ہو اب آپ پی ٹی اے میں ہی رہے ہیں انشاءاللہ یہ کوئی بات کہنے والی ہے ایک بندے نے اتنا بڑا عظم بنا ہوا اور ہمارے عظم کے ساتھ کڑا ہے تو میں اس بندے کو چھوڑ دوں جو میرے عظم کے ساتھ کڑا ہے جو کہتا کہ میرے لیڈر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں بہت شکریہ حاج صاحب حاجی جونس انساری صاحب ہمارے ساتھ تھے پیصل فاروق شاگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ